ہلو نمشکار ساتھیوں سواگت کرتا ہوں میں آپ سب ایک آپ کے اپنے چینل میٹس ٹکس پر تو ساتھیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آر آر بی کا سپیشل بیچ ہمارا میٹس کا چل رہے ہیں جس میں آپ کو پریویس ایئر میں آر آر بی دوارہ پوچھے گئے کوشنٹ کرائے جا رہے ہیں تو آج کے سیشن میں کچھ اور آپ کے لئے بہترین کوشنٹ لے کے آئے ہیں جو پچھلے سالوں میں ریلوے دوارہ پوچھے گئے ہیں تو چلیے دوستوں شروعات کرتے ہیں آج کے ہمارے سیشن کی اس سے پہلے ادیو بھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہوں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں اور ایک بار ویڈیو کو فٹا فٹ سے لائک اور شیئر کر دیں تو چلیے دوستوں چلتے ہیں فرسٹ کوشنٹ کی طرف سب سے پہلے ہومورک کا کوشنٹ دیکھ لیتے ہیں جو آپ کو دیا گیا تھا کل تو اس میں کیا کیا گیا تھا جدی ایک سو بیس ورستوں کا کریم ملے اسی ورستوں کے کریم ملے کے برابر ہے تو لاپر تیشت آپ کو بتانا تھا کیا کہہ رہے ہیں ایک سو بیس کا آپ کو یہاں کہہ رہے ہیں ایک سو بیس کا کریم ملے اسی ورستوں کے کریم ملے کے برابر یہ اس کوشنٹ میں آپ کو دیا گیا اور آپ کو پروفٹ پرسنٹ نکال لیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے کریم ملے اور کریم ملے کا ریشو نکال لیں گے کتنا آجائے گا تو ریشو کی میں بات کروں آگیا میرا دو بھائی تھری اب کوسٹ پرائس یعنی کرائم اللے آپ کا ہو گیا دو اور بھی کرائم اللے ہو گیا تین کتنا پروفیٹ ہو رہا ہے ایک کا پروفیٹ کس کے رسپیکٹ میں ہوتا ہے کرائم اللے کے یعنی دو کے انٹو ہنڈرڈ تو پروفیٹ پرسینٹ آپ کا نکل کیا آ رہا تھا 50% یعنی اس کوشن کا آپ کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا 50% آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اس کوشن امید کرتا ہوں میں سبھی ساتھیوں نے اس کا آنسر نکال لیا ہوگا چلیے اب چلتے ہیں آج کیا ہمارے پہلے کوشن کی طرف تو پہلے کوشن میں کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ تو اس میں یہاں پہ کہہ رہا ہے ایکس وائی جیڈ ایک کارے کو پورا کرنے میں اٹھارہ دنوں کا سمجھ لیتے ہیں جہاں یہ ایکس اکیلا کارے کرتا ہے تو چھتیس دنوں میں کر لیتا ہے وائی اکیلا ساٹھ دنوں میں کر لیتا ہے جیڈ اکیلا کتنے دنوں میں کرے گا تو ٹائم اینڈ ورک کا کوشن آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک شفٹ میں ٹائم اینڈ ورک سے ایک دو کوشن جرور پوچھے جا رہے ہیں تو اس تو کیونکہ آپ جرور اچھے سے لگا کے جائے تو اس میں بھی ہمارا الچیم میتھڈ اپلائی ہوگا کیا کہہ رہے ہیں تینوں مل کے کتنے دن میں کر رہے ہیں اٹھارہ دن میں ایکس کر رہے ہیں چھتیس دن میں وائی کر رہے ہیں ساٹھ دن میں جیڈ کا آپ کو بتانا ہے آپ ایل سیم لے لوں گا کتنا ایل سیم آ جائے گا یہاں پہ تو ایل سیم کی اگر میں بات کروں تو ایل سیم ہمارا میرا چھے سے آپ کریں تو ایک سو اسی شاید ہو سکتا ہے آپ کا ایک سو اسی ہو جائے گا ایل سیم ہلی آگئے تین تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ ہمارا کیا نکل کے آتا ہے ایفیشنسی یعنی ایکس وائی جیڈ اگر تینوں مل کے کام کر رہے ہیں تو ایک دن میں دس کام کریں گی ایک سے ایک دن میں پانچ کام کرے گا وائی کرے گا تین تو دس میں سے اگر آٹھ کھٹا ہوں تو جیڈ ایک دن میں کتنا کام کر دے گا دو یعنی جیڈ کی ایفیشنسی آگئی ہماری دو اب ہمیں نکالنا ہے کہ جیڈ کتنے دن لے گا تو دن نکالنے کا کیا فورمولا ہے کہ کتنے دن میں کام پورا ہوگا ٹوٹل ورک ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل ایفیشنسی کس کا نکالنا ہے جیڈ کا تو ایک سو اسی ٹوٹل ورک ہے اور جیڈ کی ایفیشنسی آپ پٹ کر دو نبی دن میں یہ کام کیا ہے کمپلیٹ ہو جائے اگر جیڈ اکیلا کام کرتا تھا ٹھیک ہے ساتھ ہوں تو یہ کوشن بھی امید کرتا ہوں سب ہم اچھا ہے سمجھ آ گیا ہوگا چلیے دوستو نیکسٹ کوشن کی طرف چلتے ہیں اب نیکسٹ میں کیا کہہ رہے ہیں تو نیکسٹ کوشن میں یہاں پہ کہہ رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جائے اور روئے کی آئیو کانوپات پانچ دو ہے ان کی آئیو کا یوگ سکسٹی تھری ہے نو برچوں کے بعد ان کی آئیو کانوپات کتنا ہوگا تو یہ بھی ایک اچھا کوشن ہے تو کیا کہہ رہا ہے اس میں جائے اور روئے کی آئیو کانوپات پانچ دو ہے اور آئیو کا یوگ دیا ہوگا کتنا سکسٹی تھری آپ سے پوچھا ہے نو برچ بعد ان کی آئیو کانوپات کتنا ہوگا تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ دونوں کی آئیو نکال لیں گے کتنی ہے تو ٹوٹل ریشو کی ویلیو آ رہی ہے سات سات کس کے ایک پل ہوگا ایک ریشو ہمارا آگیا نائن کے ایک ہوئے جو ہی کی تو آئیو آگی 45 اور روئے کی آگی ہمارا پاس 18 یہاں تک امید کرتا ہوں سب کو سمجھ آگیا ہوگا اب پوچھ رہا نو سال بعد ریشو تو نو سال دونوں میں ایڈ کر دو یہ آگیا 54 اور یہ آگیا 27 یعنی جو ریشو نو سال بعد آئے گا وہ کتنا آ جائے گا تو اس ٹو برن تو اس ٹو برن آپ کا کیا ہوگا ٹریکٹ آنسر ٹھیک ہے ساتھ ہی تو اس ٹائپ سے آپ کو ان کوششنز کو کرنا ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف کوئی بھی دوستو آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ ویڈیو کے بعد کمنٹ کر سکتے ہیں ہمارے دوار آپ کو اس کا جواب جو بھی سولیوشن اوپا پروائیڈ کیا جائے گا اب بات کرتا ہوں نیکسٹ کوششن کی تو نیکسٹ میں کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ نیکسٹ کوششن میں کہہ رہا ہے پچیس کرسیوں کا کرائی مولے بیس کرسیوں کا کرائی مولے کے برابر ہے لا پرتیشت یارت کیجئے سیم کوششن جو میں نے کل کا ہوں بقہ کرا ہے ویسے کوششن ہیں پچیس کرسیوں کا کرائی مولے بیس کرسیوں کہ ویڈیوlight ا STEPHAN seek برابر بیس کرسیرو clok پچیس کا کرائی مولےł بیس کے twent pops آپ جسٹ اور Plano پھر سے آپ کریم اولے اور بھی کریم اولے کا ریشو نکال لیں گے جو آ جائے گا 4x5 اب کوئی بس تو آپ چار میں لے کے آئے پانچ میں آپ نے سیل کر دی کتنا پروفٹ ہوا ایک کا کس کے رسپیکٹ میں کریم اولے کے انٹو ہنڈر یعنی پروفٹ پرسنٹ کتنا آ گیا پچیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ کا لاغ ہو گیا ٹھیک ہے ساتھیوں تو ایسے ہی آپ ان کو لگا سکتے ہیں سب سے سیمپل میں دوست ایک پر فٹا فٹ سے سیشن کو لائک ہو شیئر کر دیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکسٹ کوئیشن کی طرف چلتے ہیں اب نیکسٹ میں کیا کہہ رہا ہے تو نیکسٹ میں کہہ رہا ہے دو کرماغت وشم سنکھیاوں کا گڑن فل تین سو نینیانوے ہے ان میں سب سے چھوٹی سنکھیا گیاد کیجئے کیا گیون ہے دو کرماغت یعنی کنزیکٹیو دو لگاتار جو آپ کی وشم سنکھیا ہے ان کا گڑن فل دیا ہوا ہے تھری نائنٹی نائن تو آپ کو چھوٹی سنکھیا بتانی ہے تو اس کوئشن کو میں کرنے کا آپ کو سب سے سیمپل میتھڈ بتاؤں گا بلکل بھی آپ کو دماغ اس میں نہیں یوز کرنا کیا سیمپل میتھڈ ہوگا آپ کا آپ اس کوئشن کو اپشن سے سول کریں گے کیسے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کیا کہہ رہا ہے دو کرماغت سنکھیا ہیں پہلی میں نے ایکس مان لی دوسری ایکس پلس ٹو مان لو ایک وشم سنکھیا بولی ایک نو ہے تو دوسری ایکس پلس ٹو یعنی گیارہ ہوگی ان کا ملٹیپلیکیشن آپ کا تین سو نینیانوے آ رہا ہے یہ آپ کو گیون ہے اب میرے کو جو اپشن گیون ہے اس میں ہے میرے پاس سترہ انیس اکیس اور تیس کیوں میں نے اس کو اپشن کے ترو کرنے کو بولا وہ بھی آپ کو سمجھا دیکھتا ہوں اب چھوٹی سنکھیا اس نے کہا ہے یعنی اپشن میں کیا دی ہوئی ہے چھوٹی سنکھیا ہے اب چھوٹی سنکھیا اگر سترہ ہیں تو بڑی کتنی ہوگی انیس کیونکہ اس نے بتایا کنزیکٹیو لگا تھا دو وشم سنکھیا ہیں اب بینہ ملٹیپلیکیشن کریں آپ یونیٹ ڈیجٹ کر سکتے ہیں سات نیم ترے سٹ یونیٹ ڈیجٹ کتنا آئے گا ان کیا چھوٹیس کیا اس کا یونیٹ ڈیجٹ 3 ہے نہیں ہے تو یہ ختم انیس ان ٹو ایک یونیٹ ڈیجٹ کتنا آ رہا ہے نائن نائن ہے بالکل ہے یعنی یہ ہمارا ہو سکتا ہے لیکن اب دور اقشن آپ کو چیک کرنے پڑیں گے اکیس ان ٹو تیئس کا یونیٹ ڈیجٹ 9 آ رہا ہے نہیں آ رہا ختم تیئس ان ٹو پچیس کا یونیٹ ڈیجٹ نائن آ رہا ہے نہیں آ رہا تو یہ بھی ختم ہمارا انسر کیا ہو گیا انیس تو ایسے آپ کو کوشنز کو کرنا ہے تاکہ آپ میکسیمم ٹائم جو ہے اپنا سیو کر سکے اور مینیمم ٹائم میں ان کوشنز کو آپ لگا پائیں کیلکولیشن سے جتنا ہو سکے آپ کو بچنا ہے ٹھیک ہے ساتھیوں تو یہ میتھوڈ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ہے سوٹ کٹ میں کیسے ہمیں ان کوشنز کو لگانا ہے چلیں نیکس کوشن کی طرف چلیں نیکس کوشن دیکھ لیتے ہیں امید کرتا ہوں ابھی تک میں نے جتنے بھی کوشنز کرایا ہے اور ایک کوشن کا سولیوشن آپ کو اچھے سمجھ آگیا ہوگا اور ایسے اگر کوشن ہم اگزام میں پوچھا جائیں گے تو کوئی بھی کوشن آپ کا غلط نہیں ہوگا چلیں نیکس کوشن کی طرف اب نیکس میں کہہ رہا ساتھیوں ایک ویپ آری اپنے سمان کو کریں ملے سے بیس پرسنٹ ادھک انکت کرتا ہے جد یہ پانچ پرسنٹ کی چھوٹ دیتا ہے تو اس کا انتیم لاب پر تیشت کتنا ہوگا تو یہ ایک اچھا کوشن میں کہوں گا تو پروفٹ لوگ کی کوشن بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں آپ کے تو یہ جرور آپ چیکٹر اچھے سا کر کے جائیں کیا کہہ رہے پہلے تو بیس پرسنٹ ادھک انکت کر دیا تو کل میں نے آپ کو ایک فورمولا لکھوایا تھا اگر کل کا سیشن جس بھی ساتھی نے دیکھا ہو تو ان کو اچھے سے یاد ہوگا میں نے ایک فورمولا لکھوایا تھا اور یہ میں نے بتایا تھا بہت ہی امپورٹنٹ فورمولا ہے تو سبھی پرکار کے آپ کے اگرامس میں ہرپ فل رہتے ہیں یہ کیا ہے ہمارا انکت ملے اور کریم ملے کا ریشو کیا کہہ رہا ہے بیس پرسنٹ ادھک انکت کرتا ہے اور پانچ پرسنٹ کی چھوٹ دے دیتے ہیں نائنٹی فائیو آ گیا ادھک انکت کیا تو ہنڈرڈ پلس ٹونٹی تو یہ ریشو نکل کے آ گیا اس کو میں کٹ کر دیتا ہوں چوبیس ڈیوائیڈ بے انیس یہ ریشو نکل کے آ رہا ہے کوسٹ پرائس اور انکت ملے اور کریم ملے کا ریشو آپ کا نکل کے آ گیا یہاں تک امید کرتا ہوں سبھی کو سمجھ آ گیا ہوگا اب اس نے کیا کہا ہے انتیم لاپرتیشت آپ کو بتانا ہے کیا کہہ رہا ہے انتیم لاپرتیشت بتانا ہے جس بھی ساتھی اگر یہ میتھڈ نہ سمجھائے تو میں سیمپل میتھڈ بھی بتا دیتا ہوں اس میں کیا ہے لیٹ کرو پروسٹ پرائس تھا ہمارا ہنڈرڈ کریم ملے میں نے ہنڈرڈ مال لیا کیا کہہ رہا ہے بیس پرتیشت آدھی گنکت کرتے ہیں یہ بیسک میتھڈ ہے جو بھی ساتھی نئے ہو جنہیں یہ میتھڈ نہ پتا ہو تو وہ اس میتھڈ کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں بیس پرسنٹ آدھی گنکت کر رہا ہے پھر پانچ پرسنٹ کی چھوٹ دے رہا ہے اور پانچ پرسنٹ کی چھوٹ کس پہ دے گا اسی پہ تو دے گا جو آپ کا انکت ملے تو انکت ملے ایک سو بیس کا پانچ پرسنٹ سکس آ جائے گا یعنی فائنل جو اس کا سیلنگ پرائس ہے وہ کتنا آ رہا ہے ایک سو چودہ اب سو میں خرید دیا آپ نے ایک سو چودہ بیچ دی تو پروفٹ پرسنٹ ہو گیا پورٹین پرسنٹ تو جو ان سا بھی میتھڈ آپ کو ایزی لگے اسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ساتھی چلیں نیکسٹ کوسٹن کی طرف چلیں نیکسٹ کوسٹن دیکھ لیتے ہیں اب نیکسٹ میں کیا کہہ رہا ہے تو نیکسٹ کوسٹن میں یہاں پہ کہہ رہا ہے کپڑے کے ساڑھے چار میٹر کیمت سکسٹین ٹھری بائی فور روپیز ہے پرتی میٹر کی کیمت یاد کیجئے ٹوٹل کیمت اس نے بتائی ہے سکسٹی اسٹو تھری بائی فور ساڑھے چار میٹر کی کیمت ہے پرتی میٹر کی کیمت بتانی ہے ٹوٹل کیمت کو ڈیوائیڈ کر دو جتنا کپڑا ہے آپ سکسٹین ٹھری بائی فور ساڑھے چار میٹر آپ کا کپڑا ہے ڈیوائیڈ کر دو آپ کانسر آجائے تو اگر اس کو میں سول کروں تو ٹو فور تھری ڈیوائیڈ بائی فور ڈیوائیڈ ڈیوائید 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 رتی میٹر کپڑے کی قیمت چھیکیا ساتھ ہوں کتنی قیمت ہوگی ساڑھے تیرہ روپی رتی میٹر کپڑے کی قیمت آپ سے پہنچے رہے تو اس ٹائپ سے آپ کو ان کوشنز کو لگانا چلیے نیسٹ کوشن دیکھ لیتے ہیں اب نیسٹ میں کیا کہہ رہا ہے تو اس کوشن میں کہہ رہے ایک تار ایک آیت کی آکار میں ہے اس کی لمبائی 42.7 اور چوڑائی 21.8 میٹر ہے یدی سمان تار کو دوبارہ ورک کی آکار میں موڑا جاتا ہے تو ورک کی بھجا کماپ کیا ہوگا تو اس کوشن میں تھوڑا سا آپ کو دماغ لگانے سے کیا کہہ رہے ایک تار ایک آیت کی آکار میں ہے یہ آپ کو گیون ہے اب آیت میں آپ جانتے ہیں اپوزیٹ سائیڈ کیا ہوتی ہے سی ایم یعنی اگر یہ اے بھی آپ کی لینٹھ ہے تو سی ڈی بھی کیا ہوگی لینٹھ یعنی یہ بھی 40.7 یہ 21.8 ہو جائے گی اب کہہ رہے اس آیت سے ایک ورک کا آکار بنایا تو میرے کو ایک چیز بتاؤں جب ورک کا آکار بنا ہوگی تو اس کا پیری میٹر پوچھا ہے تو آیت اور ورک کا کیا آپ کا پیری میٹر سیم نہیں رہے گا کیونکہ لینٹھ تو سیم ہی رہے گی کوئی بھی تار ہو تو اگر پیری میٹر سیم رہے گا تو آپ پہلے کس کا پیری میٹر نکال لو آیت کا کیونکہ ورک کا پیری میٹر کیا آئے گا تو یہاں پہ ہمارا آیت کا اگر پیری میٹر نکال لو تو آیت کا میرا پیری میٹر کتنا آئے گا ٹو اینٹو ایل پلس بی ٹو اینٹو ایل پلس بی ٹو اینٹو ایل پلس بی بی آلیس پوائنٹ سات پلس میں ایکیس پوائنٹ آٹھ تو یہ آرہے ٹو اینٹو یہ جگہ آپ کا سکسٹی فور پوائنٹ فائیس یعنی ایک سو انتیس میٹر پری میٹر کتنا آ رہا ہے ایک سو انتیس آپ سے پوچھے ورک کی بوجہ تو بوجہ کیسے نکال لیں گے اب ورک کا پری میٹر میرا کیا ہوتا ہے ورک کا پیری میٹر ورک کا پیری میٹر ہوتا ہے ہمارا فور اے یہ سارے فورمولے میں ریوائز کر آئے ہوئے تو ورک کا پیری میٹر کی بات کروں فور اے اب آپ کو کیا نکال لیں سائیڈ کی ویلو نکال لیں تو فور اے کس کے اکول ہو جائے گا ون ٹونٹی نائن کے اے کی ویلو یہاں سے کتنی آ جائے گی ون ٹونٹی نائن ڈیوائیڈ بائی پور یعنی آپ کا آ جائے گا تو تھرٹی ٹو پوائنٹ ٹو فائی میٹر یہ آپ کی بلک کی بوجہ نکل کے آگے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سول کرتے چلنے اور آپ کو آنسر نکل آئے گا یہاں پر امید کرتا ہوں یہ کوششن بھی سب ہی کو کلیئر ہو گیا ہوگا سب سے پہلے اس نے بولا تھا اکتہار کو ایک پہلے آیت کے آکار میں بنایا جاتا ہے تو لیندھ اور بریٹھ دے رکھی تھی یعنی لمبائی اور چڑھائی کی بن تھی تو آیت میں آپ جانتے ہیں اب ہو جس سائیڈ کیا ہوتی ہیں ایکول یعنی لمبائی تو اے بھی کس کے اکول ہوگی سیڈی کے اور چڑھائی بھی سے کس کے اکول ہوگی اب اس آیت سے آپ نے ایک ورگ بنا دیا جب بھی آپ ورگ بنائیں گے تو پیری میٹر کیا رہے گا سیم جیسے اگر تھری ڈی شیپ ہو تو کیا سیم رہتا ہے وولیوم اب یہ ٹو ڈی شیپ ہے آپ کی آیت اور ورگ تو اس میں کیا سیم رہے گا پیری میٹری یعنی پری ماب تو ورگ کا پری ماب ہوتا ہے ہمارا فورے فورے کتنا آگیا ون ٹونٹی رائن سائیڈ آپ نے سکوائر کی نکال نہیں تھی وہ آپ نے نکال لی 32 ڈی شم لب دو پانچ میٹر ٹھیک ہے ساتھیوں امید کرتا ہوں اب میرے سبھی ساتھیوں کو ایک کلیر ہو گیا ہوں چلیں اب آگے نیکسٹ کوششن کی طرف تو نیکسٹ کوششن دیکھ لیتنے فٹا فٹ سے تو نیکسٹ میں کیا کہہ رہے نیکسٹ میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس ہے y is equal to 2x minus 1 divide by x plus 3 تو x گیاد کرنا ہے آپ کو جب y کس کے equal ہو 1 کی تو یہ تو ایک آسان کوششن ہے صرف آپ کو y کی value put کرنی ہے یہ given ہے y کی value 1 put کر دو x کی value نکلائے گیا cross multiply کروں گا x کی value کتنی آگی 4 آپ کا answer آپ کے سامنے x کی value ہماری کتنی نکلائے گی یہاں پہ 4 ہمارا answer آ جائے گا ٹھیک ہے ساتھیوں چلیں نیکسٹ کوششن کی طرف فٹا فٹ سے ایک بار نیکسٹ کوششن دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کا سر لکھ رکھ کریں اس کوششن کو آپ کو solve کرنا ہے سمپل یہاں پر simplification کا کوششن ہے تو چلیں یہ solve کر لیتے ہیں کیا given ہے یہ آپ کو اس کوششن میں ڈیبل ہے تو کیسے solve کریں گے اس کو board mask کا concept minus 4.6 into minus 4.6 کیا ہوگا minus سے minus cancel ہو جائے گا 4.6 into 4.6 ڈیوائیڈ بائی یہاں پر آ جائے آپ کا plus کا 4 دو سے میں کھاٹ دوں یہاں آگیا 2.3 پھر دو سے کھاٹ دیتا ہوں کتنا آگیا 2.3 23 کا square ہوتا ہے ہمارا 529 نیچے آپ کا آگیا 100 تو answer میرا آگیا 5.29 سمپل مثال آپ ٹھیک ہے ساتھیوں تو آپ کا کیا answer ہو جائے گا یہاں پر 5.29 اب یہ 5.29 آپ کا positive ہوگا negative ہوگا اس لیے کیونکہ اگر یہاں پر آپ minus 4.6 میں plus کا 4.6 جوڑ دیں تو یہ بڑا ہے تو یہ sign کیا رہے گا minus کا تو یہاں آ جائے گا آپ کا minus کا 5 پر 2 چلیے next question دیکھ لیتے ہیں اب یہ last question آپ کا home work کا question ہے جس کا آپ کو comment box میں جواب دینا تو یہ تھا ساتھیوں ہمارا آج کا session امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہوتے اسے جتنا ہو سکے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو ایسے ہی بہترین session پانے کے لئے سے سبسکرائب ضرور کریں کلاس کیسی لگی دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اسی کے ساتھ دھنیواد دوستو آپ کا دین شبہ